اور جو مقصد زندگی لے کر شعظہ پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیں خدا کا شکر ہے جیسے دنیا اپنے دن گزار رہی ہے ویسے ویسے خدا تشیعو کو عزت عطا کر رہا ہے آج واقعاً عالم اسلام میں اگر کسی مسلمان کو عصغہ بنایا جا سکتا ہے ظلم کے مقابلے میں استعمار کے مقابلے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مننے والے ہیں ریسینٹ جو فلسطین کا معاملہ ہوا آپ نے شدت سے محسوس کیا ہوگا اپنی عزت کو اپنے وقار کو اپنے فخر کو کہ دنیا کے ہر مسلمان کا سر استعماری طاقتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا لیکن یہ فرکتِ عزائے حسینی ہے کہ ہمارا سر عزت کے ساتھ رکا ہوا تھا تو کبھی سوچیں کہ یہ عزت جو تشیعوں کو ملی یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ تشیعوں کے تاریخ ہو دیکھیں تو تاریخ میں شہادتیں نہ ہو وہ کون سا ملک ہے عراق لے لیں ایران لے لیں پاکستان لے لیں جگہ جگہ شیعوں نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ان تمام تر کے باوجود ایک وہ دشمن جو یہ چاہے کہ شیعت کا وجود ہی ختم ہو جائے کہ آج نہیں چودہ سو سال پہلے اس جرم میں ایک خاتون کے بچے کو شکم سے نکال کے مارا گیا کیونکہ وہ علی کے چاہنے والی تھے پھر وہ موسل کے جرائم پھر وہ یہاں کے جرائم لیکن اس کے باوجود دن بدن شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں کبھی سوچا کریں کہ ہماری مضبوطی کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ازاداری کا سسٹم ہے جس نے ہمیں آپس میں جھوڑے رکھا ہے ان کو پتا ہے کہ کتنا بھی ان کو درائی جائے مارا جائے یہ ہر چیز سے تو ڈر سکتے ہیں لیکن علمی عباس کو اٹھانے سے نہیں ڈرتے یہ وحدت یہ محبت یہ اخوت کہ اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ہم تو ایک دوسرے کے چہرے بھی حسین کے صدقے میں دیکھتے ہیں ہمیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی ایمان حسین کے صدقے میں ہوتی ہے تو کوشش رہی کہ آئی آر سی میں جو مجالس پڑھیں وہ علمی بھی ہوں فکری بھی ہوں اور کیونکہ یہ آخری ہماری مجلس ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن آپ کی سماحاتیں یقیناً ہماری تھکاوٹ کو بھی دور کریں گی موضوع اس سال اشرے کا The Secret Network of Ahlul Bayit علیہ السلام اہل بایت کا وہ چھپا ہوا نیٹورک جس نے ایک امام کچھ معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ جو امام کا قاتل تھا اس معاشرے کو امام زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا یہ انبیاء کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو اس معاشرے میں بھیجا جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا ایام فاطمیہ کا میرا موضوع ہے آپ جا کے سن لیں کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آج یہ بولیں کہ مولانا مثلاً یورپ میں جائیں مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر عرب کے یہاں تقریباً سات سے لے کے آٹھ زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا اس قدر گراوٹ کا معاشرہ آپ نے کبھی سوچا نہیں اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایجپٹ ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایران ایک بہت بڑی سیولائزیشن لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا نہ مصر میں بھیجا گیا نہ روم میں بھیجا گیا اس زمانے کے سب سے پسترین لوگ غیر محذب غیر انسیولائز لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے ایک نیٹورک جو رسول خدا نے بچھایا ایک انسان ایمان لاتا ہے دو لوگ ایمان لاتے ہیں وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں جنگیں جیت جاتے ہیں مکہ کو فتح کر لیتے ہیں ایسے عرب کے لوگ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں قربانیہ دینے کے لیے تیار ہیں بچے رسول خدا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی دولتیں رسول خدا پر لٹانے کے لیے تیار ہیں پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے ایسی معاشرے میں اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نوازے کا قاتل بن جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے وہ معاشرہ جیسے نبی یہ کہہ رہے ہیں میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے آل سے میری اہل بائی سے کیا کرنا مبدت کرنا محبت کرنا سلائے محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں ستر تیر لگائے جاتے ہیں سلائے محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فضب نہیں دیا جاتا سلائے محبت یہ ہے کہ حسین بن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے مطلب کوئی احساس جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا مولا حسین کو شہید کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن لاشوں کو پامال کرنا چار سالہ بچیوں کو تماشے مارنا ہاتھوں میں رسیاں بانکے بازاروں میں لانا اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سے اناثر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے پھر کیا آج کے مسلمان کو درنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے میں تو اسے بھی بتر بن سکتا ہوں لیکن اس پورے تلاتوں میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں بغداد میں شیعہ ہیں آزربائیجان میں شیعہ ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں وہ کون سی سی کریٹ منیجمنٹ تھی اہلو بی nad کی یہ کون سا سی کریٹ نیٹورق تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا